ہی میرے بہرے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ سے آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک آحادیث پہنچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بھی بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے تو یقین مانیں اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلہ مقام کر سامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے دے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو اتنی پیاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وزیفہ ہے بہت پیارا بہت لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وزائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وزیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویش کرتی ہوں وزیفے کو وزیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وزیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وزیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وزیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وزیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نامیت نہیں ہوگی میاں بیویاں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وزیفہ کریں اپنے سسرال میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وزیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وزیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وزیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے کریں اپنے جو آج کے لئے جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ کی جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہوگے لا الہ الا انت سبحانہ کا امی کنٹو میرے سالے آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانی لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعی رات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا ہے جو ہے خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ تب کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی ناومید نہیں ہوں گے سانوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا ہے آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کرنے تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرخیز تھوڑا سا کر لیں کچھا دلکلسن پیاس گوشت انڈا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پرخیز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو نفر حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمرے میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ مدبر ہے تصور میں اپنے پیاروں کو اللہ کی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اول آخر دروشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تو تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح کی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے تلق اپنے رب سے قیم کرے اپنے رب سے مانگے اللہ فاق نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب اپنے بندے ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ برند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگ دینا اپنے رب سے مانگیں یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولات سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ